یہ ہے جہاں کا منی پاکستان اس کو بولتے ہیں العزیزیہ اور اس مقدار ملک صاحب کے نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور کوئی ٹین پرسنٹ باقی انڈیا نے کہ کوئی بنگولی ہوگا ادراد جتنے آپ کو ملیں گے سارے کے سارے پاکستانی رہشیں بھی پاکستانیوں کے اور بکالے بھی پاکستانیوں کے اور میٹ شاپ چکن شاپ ہٹالز ریسٹرانٹس سارے کے سارے جو پاکستانی ہیں متم چمن پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش خانہ کا مرکز یہ پھر ان کی مارکیٹ ہے یہ چکن سٹور ہے اس کے ساتھ پھر یہ مٹن بھی لگایا ہوا اس نے شکل سے بھی بلکل پاکستانی ہے ملحمت الرحمہ یہ عزیزیہ ہے جی مینی پاکستان ہے جدہ میں جدہ میں اگر آپ نے پاکستانی کمیونٹی ڈھونڈنی ہے تو آپ پا لذیزیہ آجیں لذیزیہ میں آپ کو پاکستانی پاکستانی ہر جگہ بھی ملیں گے اور یہ سامنے یہ پرانا ڈاؤن ٹاؤن ہے سادر ایریا ان کا بلاد ہے یہاں پہ انہوں نے ملک صاحب بتاہا ہے کہ توڑنا شروع کیا ہے اس کو توڑ رہے ہیں گرا رہے ہیں اور اس کو نئے سیرے سے تعمیر کرنا ہے انہوں نے الازیزیہ ایک الازیزیہ جو مکہ میں بھی ہے جو پاکستانی ہوجا جاتے ہیں ان کو الازیزیہ میں رکھا جاتا ہے جو گورنمنٹ حج سکیم میں آتے ہیں پھر وہاں سے الازیزیہ سے ان کو شٹل سرویس ملتی ہے اور شٹل سرویس کے اوپر پھر وہ جاتے ہیں مکہ اور پھر مکہ سے واپسی اسی بس کو کافی باہر ہے شہر سے مطلب شہر کا بلگو لاؤسکرٹ کا ایریا ہے یہ جتا انٹرنیشنل سکول ہے پاکستان سکول پاکستان کا ایم بی سی کا اگر مطلب رسکو اچھا نہیں جس کو پاکستان سکول بولتے ہیں وہ والا ہے یہ بچے ہیں جو ہر ہی ہے نا پاکستان پاکستان سکول وہی وہی مغل صاحب جہاں رہے کہ کہتے اچھا چلو آر یہ بھی تو وہ بھائی جن جو اچھا لبڑو یہاں پہ پڑھے ہیں جو اب ایدر جو ہے نا وہ اچھا لگے ہوئے ہیں اوہ ایسی پتہ نہیں کیا رکھا صحیح صحیح اوہ ایسی میں لگے ہوئے ہیں یہ بھائی جن جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان سکول جو ہے جدہ انٹرنیشنل سکول جس کا نام ہے وہ یہ ہے ایدر جو بڑا مشہور سکول میں نے تو پہلے نہیں دیکھا تھا لیکن سن رکھا تھا اس کے بارے میں کافی کہ یہ بہت مشہور سکول ہے یہ ساری پاکستانی کے منوڑکی بچیاں جو بھی پڑھ کے جا رہی ہیں یہ ہے جدہ سکول یہ کورنر پہ جو ہے فا بھائیوہ جدہ انٹرنیشنل سکول یعنی پاکستان سکول جس کا آپ نے نام سنا ہوا ہے تو یہ ہے وہ پاکستان سکول بلکل پاکستانی فیملیز ہیں یہ سکول سے بھی چھٹی ہوئی ہے یہ لے کے جا رہے ہیں ان کو ہاں یونی فارم بھی پاکستانی انہوں نے رکھا ہوا ہے ہاں وہ پاکستان انٹرنیشنل سکول یہ چیز پاکستان انٹرنیشنل سکول اے سکول کو دیکھنے کی خواہش بھی آج بوری ہوئی اسی بان ہے ملک صاحب کے فضل سے آکر میں شاد ہو اب تو باجن تسلی ہو گئی کہ یہ عزیزی آجو ہے یہ صرف پاکستانی کے میلوڈی ہے ہاں پاکستان انٹرنیشنل سکول اگر یہاں پہ ہے اور یہ سامنے پھر فلیمنگو پارک ہم لاسٹنگ بھی آئے تھے اور اس کے ساتھ پھر اس طرف سارے پاکستانی ریسٹرانٹس لاسٹنگ میں نے رات میں ڈینر کیا تھا یہاں سے پتہ نہیں کبابش تھا کون سا تھا اور ابھی جو ہے ناشتہ کریں گے انشاءاللہ اسی کسی جگہ سے یہ فلیمنگو پارک ہے اور فلیمنگو پارک کے سامنے یہ عزیزیا ہے اور یہاں پہ یہ سارے آپ کو ریسٹرانٹس ملتے ہیں پاکستانی کھانا اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے جتنے ریسٹرانٹس ہیں یہ منی پاکستان کے ریسٹرانٹس ہیں حلویات نرالا وہ کبابش آ گیا لیکن رش ہے بھائی جن رش کا کیا کریں گے بھائی جن گاڑی پیچھے کڑی کرتے ہیں پیچھے کڑی کرنی ہے بھائی جن صاحب کے ساتھ اتر جائے ہاں میں گاڑی کڑی کرتے ہیں دو منٹ گیا تو پوچھا اوکی بھائی جن ٹھیک ہے یہ کبابش ہو گیا ہم نے یہاں سے ناشتہ کرنا ہے بھائی جن ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن آؤ جی آئی سار یہ ہم فائنل جمینی پاکستان میں آگئے ہیں یہ کبابش ہے یہاں سے ہم نے ناشتہ کرنا ہے ملک ساوی گاڑی ڈراب اپنی ڈرائیو کر کے پارکنگ میں لے جائیں گے بسم اللہ آجائیں بھائی جن آجائیں آؤ جی یہ دیکھیں یہ کبابش ہے جتنی مارکیٹ ہے اس میں سارے جائیں وہ پاکستانی ریسٹرانٹ سے ہیں وہ آگے مہران ریسٹرانٹ ہے یعنی سندھی ریسٹرانٹ ٹھیک ہے آگے نرالا سویٹس ہے اور یہ کبابش ہے لازٹے میں ہم نے یہاں سے کھایا تھا ابھی بھی آج بھی انشاءاللہ اسی جگہ سے ہمارا ناشتہ کا پڑا آمین اینuns ٹھیک ہی ٹھیک ہی اوڈی بڑی 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 بڑی